السلام علیکم دوستو پاکر یہل نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد امجد تو دوستو بائیس یا تئیس طریق کو پاکستان کو جو ہے وہ لاکڈون کیا گیا تھا تو آج کتنے دن ہوگئے ستارہ اور پانچ بائیس تئیس دن ہوگئے ہیں لاکڈون تو آپ یہ سائڈ پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں آپ جو پیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو غلے نظر آ رہے ہیں یہ درباروں کے ہیں یہ مختلف مزاروں کے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو لوگ جاتے ہیں منتے جو پوری کرنے درباروں پر کروڑوں روپیہ بلکہ کروڑوں نہیں عربوں روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے جو دربار ان کے جو بیچ میں جو غلے پڑے ہوتے ہیں وہاں پر یہ رزانہ کے اکٹھے ہوتے تھے اب یہ بائیس تئیس دن سے کیونکہ دربار سارے جو ہیں وہ لاکڈون کی ویسے بند پڑے ہیں تو میری ان لوگوں سے زہرش ہے کہ جنہوں نے ان دنوں میں جانا تھا مختلف درباروں پر جا کر وہاں پر کوئی اپنی منتیں پوری کرنی تھی تو وہ جو منتوں کے پیسے بچے ہیں اب وہ یہ نہیں کہ وہ بس وہ دربار پر ہی دینے تھے وہ بھائی اپنے ارد گرد اپنے محلوں میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو ڈیلی وجہ دیاری دار ہیں یہ وہ پیسے جو ہیں وہ ان کو دے دیں اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوگا یہ کام آپ ضرور کریں یہاں پر جو غلوں میں جو پیسے آتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو حکومت کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں یا وہ جو گدی نشین ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو لیکن یہ جو پیسے آپ دیں گے یہ خالص غریبوں کے پاس جائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ میں یہ دیکھو گریبوں کے پیسے دے رہا ہوں تو پوری پاکستان میں جو اس وقت مزار بند پڑے ہیں وہاں پر جو مزار کے اندر جو آپ منتیں پوری کرنے کے لیے جو آپ غلوں میں پیسے ڈالتے تھے جو دے گئے وغیرہ دیتے تھے بکرے وغیرہ درباروں کے نام پہ آپ چڑھاتے رہے ہیں اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی تو وہ جو عربوں روپیہ بچ رہا ہے اگر وہ اپنے اپنے جو اللہ کہے کہ میں آپ آپ غریبوں کو دینا شروع کر دیں اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو یہ کام ضرور کریں اولیاء اکرام سے محبت کرنی چاہیے قبرستان جانا چاہیے قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو برزرگ ہستیاں ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے اوپر توقع کرتے ہوئے ارد گرد غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تو یہ جو پیسے بچ رہے ہیں جن لوگوں کے بچ رہے ہیں جنہوں نے منتے ماننی تھی کہ بہنے جی داتا صاحب جانا ہے بابا شادی شہید دربار پہ جانا ہے میہ میر دربار پہ جانا ہے اور لال شباز کے لندر جانا ہے لال شباز کے لندر سے اگر بندہ کشمیر سے جائے تو تین جازہ عرصہ قرائے لگ جاتا ہے پھر وہاں پر دیکھیں پھر وہاں پر خرچے تو یہ جو سارے خرچے بچے ہیں آپ لوگوں کے تو یہ ارد گرد جو آپ کے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں دیاری دار ہیں ان کی آپ مدد کرنا شروع کر دیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو دوستو بہت شکریہ امیدہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو دکھ آپ سے جا چاہتا ہوں بہت شکریہ